سسکرائب کریں اللہ حافظ لطیفہ خفی کا جو دروازہ ہے وہ کھل جاتا ہے آج لطیفہ خفی کے بارے میں بھی بات کی جائے گی ایک بڑا آئینہ آپ نے لینا ہے بڑا آئینہ اتنا بڑا ہو جس میں گردن تک آپ کا چہرہ صاف دکھائی دے گردن تک آپ کا چہرہ بلکل صاف دکھائی دے آئینے کو جنوبی دیوار کے ساتھ آپ لٹکا دیں آئینے کو جنوبی دیوار کے ساتھ آپ لٹکا دیں اور شمال کی جانم نوبتی رکھیں جنوبی دیوار کے ساتھ آئینے کو لٹکائیں شمال کی جانب آپ موبتی رکھتے تاکہ آپ کی شکل آئینے میں نظر آنے لگے لیکن موبتی کی لو تک بھی آپ کو نظر نہ آئے مقام میں خفی یعنی المورن مقام یعنی آنکھوں کے درمیان کے مقام جہاں پر آپ کا چہرہ نظر آ رہا ہے اس کے بلکل درمیان میں آنکھوں کے درمیان میں اپنے غور سے ٹک ٹکی باند کر آپ نے دیکھنا شروع کر دینا ہے اور ساتھ میں اللہ پاک کا ذکر یعنی اللہ 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 کا ورد آپ جاری رکھیں بس دل آپ کا اللہ پکاریں اور آنکھیں آپ کی بس اس آئینے کے اندر کھو جائیں اتنے غور سے دیکھیں کہ آپ ہر چیز کو بھول جائیں ورد جاری رکھیں دیکھتے ہی دیکھتے اللہ کا ایک ایسا اثرہ ہوگا کہ آپ ایسا محسوس کریں گے دیکھتے ہی دیکھتے کہ آپ مستغیر ہو جائیں گے مستغیر یعنی خود کو بھول کر آپ اس آئینے میں داخل ہو جائیں گے اپنا چہرہ آپ کو نظر آنا بند ہو جائے گا مقام خفی آپ کا چند دلوں میں ہی کھول جائے گا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کیفیت میں آپ کو ایک باغ دکھائی دیتا ہے جس باغ کے غوث میں آپ کو چار ایسے جو ہیں غلام یعنی محضب قسم کے آدمی تلوار لے کر کھڑے ہیں ایسے محسوس ہوتا ہے تو آپ اللہ کا ذکر جاری رکھیں تو گھبرائیں نہیں اس میں ذات اللہ کا جب ورد کرتے ہوئے آپ جائیں گے تو کبھی بھی وہ آپ کو کبھی کچھ نہیں کہہ سکتے اور نہ ہی آپ کو تنگ کر سکتے ہیں آپ کو جب تھوڑا سا آگے جائیں گے تو آپ کو ایک بزرگ ملیں گے اور بزرگ سے آپ کی جب ملاقات ہوگی تو وہ بھی اللہ ہو اللہ ہو آپ کے ساتھ پڑھ رہے ہوں گے آپ بھی شک نہیں پڑھ رہے ہوگے لیکن آپ کو اپنی آواز سنائی دے گی جیسے آپ اللہ ہو پڑھ رہے ہو تمام نظارے جو ہیں آپ کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے پھر وہ آپ کو اپنے ساتھ لے چلیں گے ٹھیک ہے وہ کہیں گے السلام علیکم اے میرے اللہ کے بندے اے اللہ ہو پکارنے والے ٹھیک ہے تم میرے ساتھ چل آج میں تجھے نظارہ ہائے گاتنی اور ہائے مغفی ہائے خفی ہائے تجلی اور لطیفے نظارہ دکھاؤں گا یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ آپ کا جو لطیفے خفی جو ہے آپ کا کھلیا ہے اور آپ کو پھر کسی بھی عمل کو کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی یہاں تک کہ آپ کسی بچے کو بڑے کو آپ میں اگر کسی عمل کی ذکاعت ادا کی ہوگی تو اس کے اوپر جب آپ عمل اپنا شروع کرو گے تو میرا بھی خیال کہ فوراں ہی آپ کو کمیابی نصیب ہوگی اور فوراں ہی آپ کو ہر چیز نظر آنے لگے گی یقین مانے یہ ایک ایسا عمل ہے جو لطیفے خفی کو کھولنے میں آپ کی مدد دیتا ہے اور ایک بات یاد رکھیں شروع شروع میں تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے شروع شروع میں آپ کو کوئی چیز اتنی آسانی سے نظر نہیں آتی لیکن آپ چند دن جو ہے اس کی مشک کریں گے یہ چند دن آپ غور کریں گے عمل کو جاری رکھیں گے تو آہستہ آہستہ آپ کا چہرہ بالکل آپ کو نظر آنے بند ہو جائے گا صرف اس آئینے میں اور ایک بات یاد رکھیں یہ ایک ایسا آئینہ آپ کا تیار ہو جائے گا کہ جب بھی آپ اپنی آنکھوں کے درمیان کچھ بھی دیکھنا چاہو گے کسی شخص کا کسی بہن کا کسی بھائی کا حال دیکھنا چاہو گے تو اس آئینے میں بالکل واضح ہو جائے گا آپ کو منتشافات بھی اس آئینے میں ہی نظر آیا کریں گے وہ آئینہ سرخواب بنے گا اور اس کو خفاظت سے آپ اپنے پاس رکھ لیجئے گا کوشش کیجئے گا آئینہ ٹوٹے نہ کیونکہ اگر آئینہ ٹوٹ گیا یا آئینہ ضائع ہو گیا تو پھر دوبارہ سے آپ کو عمل کر کے محنت حاصل کرنے پڑے گی لیکن اتنی محنت نہیں کرنے پڑتی کیونکہ آپ کی روحانیت بہت زیادہ جو ہے اجھاگر ہو چکے روحانی آگا آپ کی کھول جاتی ہے لطیف خفی جونزہ ہے آپ کا مکمل بلند ہو چکا ہوتا ہے تو پھر ایسا کوئی مسئلہ آپ کے سندر پیش نہیں ہوتا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو میرے چینل کو ضرور لائک کریں شیئر کریں اور سسکرائب کریں اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ پھر آپ کو کرنے کی تو پھر ایسا دعا فرم ایک دعائیں آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ ایک سچا عامل بھولی اللہ کہلاتا ہے ایک سچا عامل اللہ کا نیک بندہ کہلاتا ہے ہم میری پوری کوشش ہے کہ ہم جو بہن بھائی ہیں وہ ایسے عاملین میں شمار نہیں ہوں گے جن کی آخرت دنیا تو خراب ہے ہی آخرت بھی اس کی خراب ہو ہم ایک اچھے اور نیک اور رب کے بندوں کی مدد کرنے والے جو ہے عامل عاملہ بنیں گے یہ آج آپ ہم سے وعدہ کریں کہ جتنی ہم آپ کے لئے محنت کرتے ہیں آپ بھی اتنی ہی لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آئیں گے یقین مانیں غرور و تکبر جو عاملین کی سب سے برائی یعنی کہ دنیا میں اس کی خرابی ہے آخرت میں بھی اس کی خرابی ہے اس چیز کو کبھی بھی اپنے دل میں ذہن میں جگہ نہ دیجئے گا یہ دہن آپ کے لئے اگر اتنی محنت کرتی ہے تو آپ کو بھی چاہیے کہ گناہ گار نہ ہوں اور اسی کے لئے اجازہ چاہتی ہوں اپنا خیال رکھئے گا لائک کریں شیئر کریں کمٹس کریں میرے چینل کو سسکرائب کریں اور دعاوں میں یاد رکھئے گا سننے والوں پر لازم ہے کہ چینل کو ضرور سسکرائب کریں تاکہ ایسے نایاب عمل اور جو طریقے ہیں آپ کو بتائے جا رہے ہیں جو آپ کو سننے میں بھی آپ کو لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے ہمیں کمٹس بوکس میں ضرور بتائے گا اجازت دیں اللہ حافظ دکھئے گا اللہ حافظ میرے پیارے بہنوں اور بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ہر عامل کے لئے ضروری ہے کہ وہ ہم ذات مقلات اور جنات اور حاضرات کے اور پریوں کے اور فرشتوں کے عمل کرنے سے قبل اپنے اندر روحانی قوتوں کو پیدا کریں اور اس سے عامل کے اندر زبردست قسم کی روحانی قوتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور حاضرات اور حمزات مقلات جنات اور پریوں وغیرہ کے عملیات میں یا عمل میں انشاءاللہ کامیابی ان کو ملتی ہیں اور وہ کامیابی سے ہم کنار ہوتے ہیں اور کبھی بھی ناکامی نہیں ہوتی اور جو لوگ ان کا یعنی روحانی قوتوں کو بڑھانی کا روحانی آنکھ کا اور بادنی آنکھ کا چلا نہیں کرتے تو وہی لوگ ہیں جو کامیاب نہیں ہوتے عملیات کی دنیا میں تو آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ جو ہم شرائط اور عمل میں طریقہ آپ کو بتاتے ہیں وہ طریقہ آپ اکتیار کریں تو آپ کے لئے بہت نایاب ہے اور اگر ایک چلے میں آپ کو روحانی قوت اپنے اندر محسوس ہوتی ہے اور روحانیت ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یقین مانے آپ عملیات کی دنیا میں کامیاب ہوگے نمبر دو روحانی قوتوں کو گلند کرنے کے لئے آج میں جیسے کہ پہلے بھی کہا تھا کہ میں جو عمل آپ کو بتاؤں اور جو طریقہ اور شرائط بتاؤں وہ آپ لازم کریں شرائط نمبر جگہ بلکل پاک صاف ہو آپ بھی پاک صاف ہو اکسل آپ نے کیا ہو جنابت سے آپ نے پرہیز کیا ہو یعنی گندگی سے آپ دور ہوں نمبر دو آپ جب بھی روحانی قوتوں کو محسوس کریں یا اپنی آنکھوں کو بند کریں اس سے پہلے ایک طریقہ اختیار کریں طریقہ وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ مراقبہ روحانی قوتوں کو یعنی روحانی آنکھ باطنی آنکھ اور تیسری آنکھ کا عمل جو آپ کو بتایا جائے کرنا شروع کریں تو اس سے پہلے روحی کے دو فپولے سپنج دو فوے لے کر پانی میں ہلکہ سا ڈبو لیں یعنی پانی میں ان کو بھگو لیں پانی چھڑکا لیں اور پانی نچوڑ کر بہت معمولی سا کالی مرچوں کا پورڈر اس فپولوں پر آپ لگا لیں اور ان کو مسل کر کانوں میں رکھ لیں یہ آپ کے لئے روحانیت کو اجاگر کرنے کے لئے ایک نایاب توفہ ہے اگر کہیں تو نعمت اور رحمت ہے دونوں کانوں میں جب آپ رکھ لو تو یہ آپ کو تھوڑی سی گرمی جلن اور دنیاوی لوگوں کی آوازوں سے دھور رکھے گی اور آپ کی جو اندر کی آواز ہے وہ آپ کو دوسری دنیا میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی نمبر تین اگر آپ نے عمل کرتے ہوئے اپنے اندر یہ بات رکھیں کہ پتہ نہیں یہ عمل مضبوط ہے کی نہیں یہ عمل ٹھیک ہے کی نہیں تو کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہوگے روحانیت کو جاگر کرنے کے لئے روحانی اور جو بھی چلہ یا ریاست آپ کو بتائی جائے اور ذکر ذکرات بتائی جائے اس پر مکمل توکل رکھیں سب سے پہلے توکل رب مضبوط رکھیں اللہ پر توکل یقین کامل اور اللہ سے ایک رابطہ قائم کرنے کا سوچ اپنے اندر رکھیں تو جلدی کامیاب ہوں گے ورنہ آپ کی ریاست اور چلہ اور عملیات بگار ہیں ہاری انسان کے اندر روحانیت ہوتی ہے روحانیت مجود ہوتی ہے کسی میں کم کسی میں زیادہ ہوتی ہے اور کسی میں اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ پہلے روز ہی مشاہدات نظر آنے لگ جاتے ہیں لیکن بعض لوگوں کی دیری ہوتی ہے اس لئے ان کو تین چلوں کا مشورہ دیا جاتا ہے تاکہ آپ ان تین چلوں کی مدد سے روحانیت کو بجاگر کر سکیں نمبر پان ایسے لوگ جو اسے بھی مرض میں مبتلا ہوں دوروں میں یعنی کسی پر زیرو کا ہونا مسلط ہونا سفلی جنات کا مسلط ہونا ایسے چیزیں اگر ہوں تو وہ ان عملیات سے پرخیز کریں اور روحانی قوت وغیرہ کا بھی عمل نہ کریں کیونکہ اگر آپ پھر عمل کرتے ہو تو یہ پھر خطرنات ثابت ہو سکتا ہے اور خطرہ یعظیم ہو سکتا ہے اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ کوئی بھی مریض یعنی جس کے جادو یعنی جنات کا اثر سایہ پہلے بھی رہ چکا ہو یہ عمل نہ کریں آگے جس طرح بھی آپ کو طریقہ بتا جائے وہ آپ نازم اختیار کریں جو عمل جس طرح بتا جائے گا جیسے ہی اس کا طریقہ بتا جائے جو ذکر بتا جائے اب وہ ذکر اختیار کریں گے اس میں غلطی کی کسی قسم کی گنجائش نہ کریں روحانی آنکھ میں اگر آپ کہا جاتا ہے کہ آپ لیٹ کر اٹھ کر بیٹ کر آپ یہ عمل کر سکتے ہو تو اس میں آپ ان چیزوں کو استعمال کر سکتے ہو اس کا آپ کو فائدہ ہی ہوگا